کشمیر پر بہارت کے گاز بانہ قبضے کے خلاف اور کشمیری بہن بھائیوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے زلہ ارتزامیہ ساہیوال کے ذریعے تمام زلہ کونسل ہال اور آرٹس کونسل میں سمینار کا نکات کیا گیا کمیشنر ساہیوال جعوید اکتر محمود اور ڈپٹری کمیشنر کامران خان تقریب کے مہمانے خصوصی تھے جبکہ مہمانے عزاز میں ممبر اسمبلی نظریاتی کونسل سید زیاولہ شاہ بخاری اے ڈی سی جرنل سید عثمان منیر بخاری شامل تھے اساتزہ سو سائٹی میڈیا اور دیگر شعبہ زندگی سے وابستہ لوگوں نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کمیشنر ساہیوال جعوید اکتر محمود نے کہا کہ ستائیس اکتوبر کو یوم سیاب طور پر منانے کا مقصد اوام متحدہ کو یہ پیغام دینا ہے کہ بھارت نے کشمیر پر گیر کانونی اور کشمیریوں کی امنگوں کے خلاف قبضہ کر رکھا ہے انہوں نے مزید کہا کہ مسئلہ کشمیر کا حل صرف خود ارادیت دینے میں ہی ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کی بائیس کروڑ عوام ہمیشہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے کیونکہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا سامنا ہے جس کے لیے ہم سب کو متحد ہونے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ ہمارا سب کا مقصد ایک ہے اور ملک کی ترقی پر کوئی سمجھاتا نہیں اگر ملک ہے تو ہم ہیں ہمارا دین محضب خون اور ثقافت کا رشتہ ہے انہوں نے کہا کہ یوم سیاہ منانے کا مقصد کشمیریوں کو باور کروانا ہے کہ پاکستان کی بائیس کروڑ عوام اپنے کشمیری بہن بھائیوں سے والہانہ محبت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ کہ وہ وقت دور نہیں جب کشمیر کی ازادی کا سورج تلو ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ کشمیر پاکستان کی شہرک ہے اور شہرک کے بغیر زندگی ناممکن ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کی بربریت اس کو جاگر کرنے کے لیے آج پوری قوم اعتجاج کر یہ 27 اکتوبر آج یوم سیاہ ہے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم پوری دنیا کو بھارت کا جو اس کا بربریت کا اور جو اس کا ایک ظالمانہ اور گندہ چہر ہے وہ ہم پوری دنیا کو دکھائیں اور دوسرا جو ہمارے کشمیری بہن بھائی ہیں ان کو بھی ہم نے یہ بار بار ہم نے ان کو یہ ہم نے یقین دلانا ہے اس بات کا جو کہ ان کو آلڑی ہے لیکن پھر بھی اس کی تجدید بہت ضروری ہے کہ ہم آخری سانس تک لڑیں گے اور ہم ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور ہم انشاءاللہ کشمیر کے ساتھ ہیں کشمیر بنے گا پاکستان پاکستان زندہ پاکستان سمینار کے اقتطام پر تقریب کے شرکہ کو کشمیریوں پر بھارتی حکومت کی ظلموں ستم پر بنائی گئی ڈاکومنٹری دکھائی گئی اور ڈپٹری کامیسٹر کامران خان کی زہرک عیادت ریلی بھی نکالی گئی یک جہتی کے لیے کندھوں پر سیاہ پٹیاں باندھ رکھی تھی اور بینرز اٹھا رکھے تھے